پاکستانی مشہور ادکارہ اروہ حسین اور فرحان سعید نے اپنی بیبی کے ڈیلوری کے لیے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی بیبی کے ڈیلوری کے لیے بہت ہی امدہ اور خوبصورت جگہ کی طرف چل پڑے ہیں اور وہاں سے انہوں نے اپنی بہت ہی خوبصورت تصویر اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ان کے تمام تصویر بھی دکھائیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ اروہ حسین اور فرحان سعید کی طلاق کی افواہوں کے بعد انہوں نے اپنے مداہوں کے ساتھ بہت بڑی نیوز شیئر کی جس کے بعد لوگ کافی زیادہ خوش ہو گئے اروہ حسین نے اپنے پریگنٹ ہونے کی نیوز اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کی اور لوگوں کا دل جت لیا لوگ اس خبر کے بعد کافی زیادہ خوش ہوئے اور انہیں لاکھوں کی تعداد میں دعائیں دینا شروع کر دی اور اروہ حسین اور فرحان سعید کے دوبارہ ایک ساتھ ہونے بھی لوگ کافی زیادہ خوش ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اروہ حسین اور فرحان سعید اس وقت پاکستان میں موجود نہیں فرحان سعید اپنی والدہ اور اپنی بیغم کے ساتھ امریکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بائیس گھنٹے کی طویل فلائٹ سے خوبصورت تصاویر اپنے مداؤں کے ساتھ شیئر کی آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اروہ حسین اور فرحان سعید اب اپنا وقت امریکہ میں ہی گزاریں گے جب تک ان کی بیبی کی پیدائش نہیں ہو جاتی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہیں اور سارا دھیان اپنے بیبی کی طرف دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر بہت ہی اچھے لمحات بھی ایک دوسرے کے لیے دوبارہ سے اجاگر کریں گے فرحان سعید اپنی بیغم اور وہ حسین اور اپنی والدہ کے ساتھ امریکہ میں اپنے بھائی کے گھر قیام کریں گے جہاں پر ان کے بھانچوں نے ان کا بہت خوبصورت طریقے سے ویغم کیا اور ان کے لیے ایک بہت خوبصورت بوروی تیار کیا جہاں پر ان کے نام کے ساتھ بہت خوبصورت قسم کے ایموجز بھی بنے ہوئے تھے لوگ ان کے یہ تصاویر دیکھ کر انہیں بے حد دعائیں بھی دے رہے ہیں اور ان کے بیبی کو ویشز بھی کر رہے ہیں آپ لوگ اس خوبصورت جوڑے کو کیا دعا دینا چاہیں گے کمنٹ باک میں ضرور بتائیے گا آپ اس خوبصورت جوڑے کو کیا دعا دینا چاہتے ہیں کمنٹ باک میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کہ اس اچھی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا خدا حافظ